پشاور ظلمی نے آخر کار ایک میچ جیت کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ٹیم کراچی کنگ سے بہتر ہے ویسے لاہور تو اپنے پہلے تینوں میچ ہار چکے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہماری فیوریٹ ہے آج کا میچ ہے لاہور ورسز کراچی کافی حد تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا لاہور کلندر کم بیک کر پائے گی یا لاس سیزن میں جو حالت کراچی کنگز کی تھی اس بار لاہور کلندر کی ہونے والی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا کون یہ میچ جیتے گا ایکشن ویلکم بیک پی ایس ایل کے میچ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میں صحیح ٹائم کا انتظار کر رہا تھا اور صحیح ٹائم آ گیا بھئی پشاور والے پہلا میچ جیت چکے ہیں پشاور نے میچ تو جیت لیا مگر کافی کانٹروورسی بنی ہے اس کیچ کو لے کر کوئی کہتے ہیں وہ چھکا تھا تو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آوٹ تھا مگر امپائر کو دیکھا جائے اس نے یہ کہا ہے کہ فیلڈنگ ٹیم کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہے ہیں ان کی طرف فیور جا رہا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں اگر لاک کی بات کریں تو یہ فیور ہمیشہ بیٹنگ کی طرف ہی جاتا ہے خیر اس پی ایس ایل میں ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو ملا جس طرح لاسٹ میچ میں شداب خان نے کہا دیا کہ ہم میچ ہارے ہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہیں بھائی اتنا سیدھا کون بولتا ہے جب تک پی ایس ایل اینڈ ہوگا کیچز کی بھی ففٹی ہو جائے گی سوری ڈروپ کیچز کی کیچز ڈروپ کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں پہلا بندہ آتا ہے خوش دل شاہ ویسے آئے بھی کیوں نہ کیونکہ اس بندے نے ہر میچ میں دو کیچ ڈروپ کی ہیں خوش دل شاہ نہ بیٹنگ کرتا ہے نہ بالنگ کرتا ہے بیٹنگ تو خیر ہوئی نہیں رہی بالنگ آنی رہی ہر میچ میں دو کیچ ڈروپ کرتا ہے اور آرام سے میچ فیس لے کر باہر بیٹھ جاتا ہے لاسٹ میچ میں جو ملتان پیشاور سے میچ ہاری ہے اس میچ میں خوش دل شاہ کو افتخار چچا سے پہلے سوری افتی مانیاں سے پہلے بھیجا گیا ہے اور افتی مانیاں وہ پلیئر ہے جس نے ملتان کو لاسٹ میچ جتوایا وہ بھی زمان خان کے اور میں رنز بنا کر اب پھر بھی اس کو اتنا پیچھے رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتان والے خود یہ میچ جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے ملتان ٹیم کی ایک بات تو ماننی پڑے گی ان کے کافی حد تک میچز ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا پیسہ وصول میچ ان کے میچ ایسے ہی ہوتے ہیں اب کل والا میچ ہی دیکھ لو کبھی ملتان جیت رہی تھی کبھی پشاور جیت رہی تھی مگر آخر کار امپائر نے کہہ دیا کہ بھائی پشاور ہی جیتے گی پشاور کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کی بیسٹ پلینگ 11 کون سی ہے جس طرح لاسٹ وہ دو میچ ہارے ہیں سب پریشان تھے کہ اتنی بڑی ٹیم ہے اتنے پلیئرز ہیں ان کے پاس پھر بھی یہ کیوں ہارے ہیں اس کی وجہ ہے ان کی بالنگ اگر پشاور کے لاسٹ میچ کی بات کریں جو وہ جیتے ہیں اس میں عارف یاکوب کو کھلایا گیا تھا سلمان اشارت بھی کافی اچھی بالنگ کر رہا ہے مگر ان کے پاس ایک ایسا بولر ہونا چاہیے تھا جو ان کو میڈل میں آ کر وکٹیں دلائے جو کام کے عارف یاکوب نے عارف یاکوب کو جب اسامہ میر نے دو چھکے لگایا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ بھی ملتان لے جائے گا سمجھ یہ نہیں دی کہ ملتان والے ملتان میں ایسے کھیلتے ہیں جیسے یہ سارے ملتان کے ہی پلیئروں ملتان کے رہائشی پر ایسا نہیں ہے ملتان کا ایک رہائشی پلیئر بھی ملتان کی ٹیم میں نہیں ہے ملتان کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس نے اپنے پہلے پانچ میچز ملتان میں ہی کھیلنے ہیں دوسری ٹیموں کی بات کرنے کوئی جا رہی ہے کوئی آ رہی ہے ٹریولنگ کے مسائل بھی ہیں مگر یہ واحد ٹیم ہے جس نے اپنے پہلے پانچ میچز ایک ہی گراؤنڈ میں کھیلنے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر سال ملتان ٹاپ پہ رہتی ہے ملتان کے جیتنے کی ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ ہے ان کی بالنگ کوچ بالنگ کوچ ہے یہ اسیسٹنٹ ہے جو بھی ہے مگر اس بندی نے جو پر فارم نکلوایا آپ خود دیکھو کہ اسامہ میر نے فل ٹاوس بال کرنے بند کر دی اور شاہ نوازدھانی بھی فارم میں آ گیا اس کی فارم کی وجہ تو ہمیں پتہ ہے شکر یہ ہے کہ شاہ نوازدھانی بھی اچھی بالنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر جس طرح کی اس کی تصویریں لیک ہوئی ہیں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سٹوڈنا میٹ میں صحیح سے چل بھی پاہے گا فیلحال بات کرتے ہیں ملتان کی سٹرنٹ کی جو ہے ان کی بالنگ بیٹنگ بھی ہے مگر بیٹنگ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ان کی بالنگ پر فارم کر رہی ہے ملتان کے اگر بیٹرز کی بات کرنا تو ان کے جو پہلے ٹاپ بیٹس مین ہیں ان کا سٹرائی گریٹ ایک سو بیس ہے اور یہ ٹی ٹونٹی میں کافی مشکل ہو جاتا ہے مگر کل کے میچ میں جو ہوا ہے میں تو حیران ہوں کہ ڈیویڈ ملان نے دو سو کے سٹرائی گریٹ سے ایننگ کھیل لیا ہے ملتان میچ تو پھر بھی ہار گئی لیکن ملتان کی پلینگ لیون اس میچ کے بعد تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی جس طرح پشاور ظلمی والوں نے کی ہے پشاور ظلمی نے اپنے لاسٹ میچ میں چار چینجز کی ہیں بابا عظم کو ان کے نام کا ہی نہیں پتا تھا کہ اتنے چینج کر دی ہیں بھئی اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں بس میں پشاور ظلمی کی منیجمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اب میری ویڈیو تو ان تک نہیں پہنچے گی ان کے فینس تک اگر پہنچ جائے تو یہ بھی میرے لیے کافی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آسف علی کو پک کر ہی لیے تو جس طرح وہ اسلام آبا یونائٹڈ میں کھیلتا تھا اس نمبر پر آپ کو اس کو کھلانا چاہیے تب جا کر یہ پرفارم کرے گا آسف علی کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم تھا پی ایسل جس سے وہ کمبیک کرتا تھا ہر سال پاکستان کی ٹیم میں اب لگتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اگر آپ آسف علی کی پرفارمس کی بات کرتے ہیں اسلام آبا یونائٹڈ کی طرف سے تو وہ کافی اچھی رہی ہے مگر ان کی طرف سے ابھی تک اس طرح کی نظر نہیں آئی لگتا ہے اس بار آسف علی کے جانے کے بعد اسلام آبا یونائٹڈ کی پرفارمس بھی کافی خراب ہو گئی ہے مگر ان کی ٹیم میں تو ہمارا آل رونڈر بھی ہے ایمال وسیم آمیر اور ایمال دونوں نے کراچی کنگ کو چھوڑا اور مجھے لگتا ہے کہ کراچی کنگ کو چھوڑتے ہی ایمال وسیم نے اپنی پرفارمس بھی وہی چھوڑ دی ہے اور دوسری طرف محمد آمیر ہے جو کوئٹہ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے ایمال وسیم کی بات کرنا تو اس کی پرفارمس کافی میٹر کرتی اسلام آبا کیلئی جس طرح اس نے کراچی کنگ کے لیے پرفارم کیا تھا کیونکہ اس ٹیم میں نہ آسف علی ہے نہ ہی کوئی دوسرا بیٹر پرفارم کر رہا ہے ہاں شداب خان کر رہا ہے ویسے بھی یہ لیگ کرکیٹہ شداب خان نے پرفارم تو اچھا کرنا ہی ہے انٹرنیشنل ہوتی تو بھائی صاحب کے پہلے ہی ہاتھ کھڑے ہوتے اسلام بھائی یونائٹڈ کے لیے اچھا سائن یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں مارٹن گپٹل بھی آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بیٹنگ اور سٹرونگ ہو گئی اب دیکھتے ہیں کس طرح یہ پلینگ لیون بناتے ہیں ہر ٹیم کا یہی مسئلہ چل رہا ہے دو تین میچ ہارنے کے بعد ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری بیسٹ پلینگ لیون کون سی ہے اب کراچی کنگز کو دیکھ لو کہ انہوں نے نمبر چار پانچ پہ محمد نواز کو رکھا ہوا ہے بھائی مانتے ہیں بابا رضم نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو میرا میچ وینر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی میچ وینر ہو ویسے بھی کافی ٹائم سے اب وہ میچ وینر نہیں صرف میچ اگر کراچی کنگز کو آج کا میچ جیتنا ہے تو ان کی ٹیم میں کم سے کم ایک دو بیٹرز اور آنے چاہیے تب جا کر یہ ٹیم تھوڑی سی بیلنس نظر آئے گی ورنہ تھوڑا مشکل ہے تھوڑا نہیں بہت مشکل ہے لاسٹ میچ بھی پولارڈ نے جیتوایا تھا اب ہر میچ تو اس نے نہیں جیتوایا تھوڑا سا ریسپونسبل ہونا پڑے گا شان مسود کو جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کراچی کنگ کی تقدیر بدل سکتا ہے فیلحال تو نظر نہیں آ رہی اس پی ایسل میں وہی ٹیم کامیاب ہو رہی ہے جس نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہماری پلینگ لیون ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے کوئٹا کوئٹا نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ ہمارے اوپنرز ہیں یہ ہمارے ون ڈاؤن پہ کھیلے گا یہ ہماری پلینگ لیون ہوگی آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے سعود شکیل کو اوپن کروایا ہے اور سعود شکیل کی اوپننگ ان کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں ایز اوپنر نہیں آئے گا لیکن ٹیم کا فائدہ ہو رہا ہے آج کے میچ کی بات کریں تو لہور والوں کو بھی اب کان کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ تین میچ وہ ہار چونگے اگر آج والا میچ بھی وہ ہارتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ لہور کلندر وہ والی لہور کلندر واپس آ گئی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو آن پیپر کراچی کنگ کی ٹیم سے لہور کی زیادہ بہتر ہے ہاں وہ الگ بات ہے ہارس روف پہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کیوں کیا ہوئی کیونکہ اگر ہارس روف نے ایک بار ٹھان لی کہ وہ اس پار ٹاپ سکورر ہوگا تو پھر نہیں لگتا کہ لہور یہ میچ جیتے گی ویسے آپ کیا لگتا کون یہ میچ جیتے گا اور کون ہوگا پلئیر آف دی میچ جیتے گی جیتے گی